اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفاء الصلاة والسلام والا خاتم الانبیاء محمد مصطفی احمد مجتبا نور الخدا حبیبنا وحبیب رب قبریہ وعلى آلہ وعلى صحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام علیف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان میاں سناؤلہ میرے ساتھ آج پروگرام کے لیے انتہائی محزز مہمان ہمارے جناب نجمع علیف صاحب تشریف فرما ہے عارف صاحب السلام علیکم نجمع علیف صاحب سینئر صافی ہیں تجزیہ کار ہیں اور صافت کے میدان میں ایک اپنا موت پر نام و مقام رکھتے ہیں جانی پہچانی شخصیت ہیں آپ پروگرام تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارے دوسرے مہمان جو اس وقت میں جوائن کر رہے ہیں وہ ہے مولانا عبدالحصیب عثمانی صاحب مولانا اسلام علیکم آپ نوجوان علم دین ہیں اور فلسطین علم قوسل کے رکن ہیں آپ پروگرام تشریف لائے میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہمیں انشاءاللہ ڈاکٹر خالد قدومی صاحب جوائن کریں گے لائن پہ جو کہ حماس کے سینئر رہنمہ بھی ہیں اور حماس کا جو سیاسی رنگ ہے اس کے ترجمان بھی ہیں ان سے ہم سکائپ انشاءاللہ بات کریں گے آج کا ہمارا موضوع ہے اسماعیل حنیہ رحم اللہ علیہ کی شہادت اور یحیعہ السنوار کی قیادت اسرائیل کی حلاقت جو ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ سات اکتوبر دوہزار تیری سے لے کر آج دیکھئے کہ اگست کا وست ہونے والا ہے دوہزار چوبیس کا تین سو گیارہ دن گزر چکے ہیں آلموسٹ اس مارکے کو شروع ہوئے ہیں لیکن ابھی تک اسرائیل اپنے کسی ایک حدف کو بھی اچیب نہیں کر سکا سوائے اس کے کہ وہ اندہ دن بمباری کر کے واشیانہ پن دکھا کر اور درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو چیز سامنے آتی ہے اس کو تحسنیس کرنے کی کوشش کرتا ہے جنگی اخلاقیات نام کی انسانی اخلاقیات نام کی کوئی چیز اس کے قریب قریب سے نہیں گزری ہے اور ابھی چند دن پہلے جو اس نے درندگی کا صفاقی کا مظاہرہ کیا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت جبکہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور سکول میں پناہ لیے ہوئے تھے اس سکول پر بمباری کی اور دل دل جاتا ہے وہ دیکھ کر میں نے کل ایک ریپورٹ دیکھی کہ ایک صاحب اپنی کسی عزیز کی میت کو ڈھونڈ رہے تھے تو کسی نے آ کر پوچھا کہ کیا تلاش کر رہے ہیں تو اس نے کہا جی میرا ایک عزیز ہے اس کی میں ڈڈ باڈی دیکھ رہا ہوں اس نے کہا اندازن کتنا وزن ہوگا اس نے کہا کہ اسی کلو قریب تو اس نے ایک تھیلہ اس کو تمہایا کہنے لگا بھائی اس میں اسی کلو وزن ہے تقریبا یعنی جو دھانچہ ہڈیاں گوشت کٹا کیا ہوتا ہے تو اللہ کا نام لے کے اپنی عزیز سمجھ گے اس کو تفن کر دو یہ ہے ناظرین وہ درندگی کی انتہا جس کی میں سادہ سی مثال اگر آپ کو دوں شاید وہ آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے مندر کو اگر ماچس دے دی جائے تو پورا جنگل نہیں جلا دیتا کسی تھوڑی جگہ آگے لگا دے گا شرارت کر لے گا درندہ شیر بیڑیا چیتا وہ کمزور شکار کو دیکھتے ہوئے پورے جنگل کو ختم نہیں کر دیتا جنگلی مخلوق کو ختم نہیں کر دیتا اپنا کوئی ٹارگٹ ہزا وہ اس کو اچھی کرے گا وہ ہی بیٹھ جائے گا لیکن یہ تو درندگی سے بھی آگے نکل چکی میرے خیال میں ایسے روئیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بتر ہیں ہیوان بھی شاید ایسی حرکتے نہ کریں تو بہرحال اس کو مہنگا پڑ رہا ہے یہ سودہ کہ اس کا خیال یہ تھا کہ اسمائل ہنیہ رحم اللہ علیہ کو شہید کر کے شاید وہ جذبوں میں کچھ کمزوری پیدا کر دیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی شہادت سے جہاد کو جذبہ جہاد کو مزید تقویت ملی ہے اور ان کے بعد جو قیادت آئی ہے محترم یاہیہ سنوار حافظہ اللہ وہ ایک وقت میں مجاہد بھی ہیں مجاہدین کے کمانڈر بھی ہیں اور سفارتگار بھی ہیں یہ ان کو اور مہنگا پڑ رہا ہے یہ سودہ اور انشاءاللہ والعزیز اب یاہیہ سنوار کی قیادت میں اسرائیل کی ہلاکت کا سفر جو پہلے سے شروع ہو چکا ہے اب وہ اختتام پذیر ہونے والا ہے اور اسرائیل کے مقدر میں ہلاکت لکھی جا چکی ہے آج ہم اسی حوالے سے مفتقو کریں گے جی پروڈیوسر صاحب ہم لے سکتے ہیں ڈاکٹر خالد قدومی صاحب کو لائن پہ جی وہ لائن پہ آتے ہیں تو پھر ان کو انشاءاللہ لیتے ہیں تو میں آغاز کرتا ہوں نجم علیہ السارہ عارف صاحب سے عارف صاحب مذاکرات کی کوششیں ہو رہی تھی اور کسی حد تک لگ رہا تھا کہ شہسی اس فائر ہو جائے اور اس وقت اسرائیل نے یہاں واقت کی کہ جو بہترین سفارتکار تھے جو ترجمان تھے ان کے ان کو انہوں نے شہید کر دیا تو اب اس کے بعد پھر وہ سلسلہ رکنی رہا ہے اس سے تو لگتا ہی ہے کہ اسرائیل سنجیدہ ہی نہیں ہے مذاکرات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میاں صاحب آپ نے مجھے موقع دیا میں سمجھوں گا کہ اسرائیل کی یہ ہماکت نہیں بلکہ اس کی حکمت عمل ہی یہ ہے کہ وہ سلسل جیسے ہی بات آگے چلنے لگتی ہے وہ بیک فائر کرتا ہے اور وہ مذاکرات کو اور ان کوششوں کو سبوتاج کر دیتا ہے اور یہ ایک مسلسل پیٹرن ہے یعنی ہمیں بلکہ اس کو صرف اسرائیل کے حکمت عملی نہیں سمجھنا چاہیے اس کے ساتھ جو جڑے وہ اس کے تحادی اور سرپرست ہیں وہ پورے کے پورے اس حکمت عملی کا حصہ ہیں کہ وہ ادھر سے لوگوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں ڈائلاغ کی طرف لاتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اور اپنا ایک ایسا پوسٹر پیش کرتے ہیں کہ وہ امن چاہتے ہیں ڈائلاغ چاہتے ہیں جنگ بنڑی چاہتے ہیں لوگوں کی حلاکتوں کو کم کرنا چاہتے ہیں اور یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا کل ایک دلچسپ لطیفہ کے انداز پر انہوں نے فرمایا کیا نام سے تو اسے لطیفہ سمجھوں گا یورپی یونین کے جو خارجہ امور کے سربراہ ہیں جوزپ بورل وہ کہتے ہیں کہ میں تصویریں دیکھ کر میرا دل میں خوف زدہ ہو گیا ہوں یہ نوڑ آؤٹ کے یہ جو کچھ آپ نے بھی بیان کیا بہت خوفناک تھا اب اسی طرح کے واقعات پچھلے گیارہ تقیباً گیارہ ماہینہ شروع ہو گیا جی جی گیارہ دن ہو گئے مسلسل ہو رہے ہیں بچوں کے چیتڑے ہو رہے ہیں گھروں کے گھر ملبے کے ڈھیر بن گئے ہیں اور اقوام مطدہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق اسے کم از کم اٹھارہ سال لگیں گے ملبہ اٹھانے میں مطلب یہ کہ وہ اب خوف زدہ ہو رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ایک طرح سے گمک کر رہے ہیں وہ کہ جی مذاکرات کی طرف آئیے فلان کی طرف آئیے اور امت کے سامنے ایک اچھا جیسٹر پیش کیجئے اور ایسے مشکل شرائط پیش کیجئے کہ ہماس انکار کر دے اور برطنام فلسطینی یہ دیکھ کہ یہ تو جنگ جو ہیں یہ تو بات کرنا نہیں چاہتے اور یہ غیر سیاسی لوگ ہیں حالانکہ ان کے سابق نمائندہ جن کو انہوں نے تہران میں شہید کیا وہ سابق وزیراعظم تھے یعنی سیاست کی ساری کٹنانیوں سے گزر کر آئے ہوئے تھے جی بالکل اور ان میں کوئی کمی نہیں تھی وہ اسمبلی کے رکن رہے پارلیمان میں رہے وزیراعظم رہے تو ایکچولی وہ مذاکرات کرنا نہیں چاہتے اور وہ ادھر سے ایک بار کرتے ہیں ادھر سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں ادھر سے مذاکرات کیلئے اوکے ہوتا ہے ادھر سے پھر بار کرتے ہیں اس سٹریٹیجی اس سٹریٹیجی کے ذریعے اس کو پرولان کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسرائیل کو اس خطے کا ایسا جو آپ نے لفظ بندر کا لفظ اس کے لئے بولا اسرائیل کے لئے اللہ نے قرآن پاک پہ بھی تو وہ شاید وہی اللہ کی جو ان کے لئے حکمیں وہ اپنا ثابت ہو رہا ہے کہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ اسرائیل کو اس جگہ پہ اس کو اس طرح بالدست بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں اور زبردست ہی ان کو کھڑا کر رہے ہیں مسلسل اسلحہ دے رہے ہیں اب آگے بات چلے گی تو میں آپ کو ان کے مذاکرات کیلئے اور بھی کچھ عرض کروں گا مطلب یہ کہ وہ تو خطے پورے کے لئے ایک تخریب کا ایک دہشت کا ایک بالدستی کا ایک ہیجمنی کا ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں آج فلسطینی نشانہ ہیں کل شام والے عراق والے یمن والے اور یمن کے ساتھ آگے ہمارا معزز اور حجاز مقدس آتا ہے تو ہمارے لیے یہ بڑی فکرمندی کی بات ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ آج جو لوگ عرب کی دنیا کے سمجھ رہے ہیں کہ آگ اور گولہ ان کے گھر تک نہیں پہنچ رہا وہ کم از کم انہیں اس کی گن گھرج تو محسوس کرنی چاہیے بے شک تو مذاکرات وہ چاہتے نہیں ہیں وہ کچھ تو خون چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کا خون بہانا چاہتے ہیں اور ان کے موں کو سچی بات ہے کہ خون لگا ہوا ہے اور اس لیے ان کے سرپرسپ ان کے ساتھ ہے جن کا اصلیہ آج ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے پہنچ رہے ہیں اور مزید پہنچ رہے ہیں مزید پہنچ رہے ہیں یعنی ایک طرف وہ اشیر بات دے رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے نا وہ مگر بچ کی آنسو بھی باہر ہیں اگر آپ مجھے اور تھوڑا موقع دے تو میں آپ کو اور ارز کرتا ہوں اس میں دلچسپ بات ہے کہ حماس اور فلسطینی لیڈرشپ جو اس وقت موجود ہے اور اس کڑے وقت میں موجود ہے اتنی استقامت اور اتنی سمجھداری اور میچورٹی کا ثبوت دے رہی ہے کہ اتنے مشکل حالات کے باوجود وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور ان لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ اس طرف وہاں پر اسرائیل کا نمائندہ اور ایک طرف وہاں پر امریکہ کا نمائندہ ہے جس نے تین بار جنگ بندی کو ویٹو کر رکھا اسلام کی کونسل میں اور وہ امریکہ جس نے اس نے ہم فرام کیا ہے جس نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں کندہ سے کندہ ملا کر اور ابھی پھر اسمائل ہنیا کی شہادت کے بعد امریکہ کی طرف سے بیان آیا کہ ہم اسرائیل کے دفاع کے لیے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انہوں نے اس کے بعد اسلامی بھی اتنا شروع کر دیا وزیر دفاع امریکہ کا اور اسرائیل کا ہر روز آپس میں رابطے میں ہوتے ہیں ہر روز ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں جو بائیڈن صاحب بھی بولے تو اس کے باوجود ہم ماز کی قیادت نے بہت میچورٹی کا ثبوت دیا اور انہوں نے اپنے ان دشمنوں کے ساتھ جو ان کے عمل ان قاتل ہیں اور قاتلوں کے سرپرست ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی باہر چیت کرنا چاہیے کہ ڈائلاغ سے ہمیں فرار نہیں ہے چونکہ ہمارا موقف اصولی ہے دروست ہے اور آئین کے مطابق ہے دنیا کے آئین کے مطابق ہے ایکوائم اتدہ کے چارٹر کے مطابق ہے اسلامپی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہے جنہیں کو خوف نہیں ہے اور جنہیں خوف ہے وہ مذاکرات کی میز پر آنا نہیں چاہتے ہیں آنا نہیں چاہتے ہیں یہی بات ہے صحیح بات آپ نے فرمایا ہے اور اچھا تجزیہ نجمال عارف صاحب نے کیا ہے کہ اصل میں تو یعنی ان کے سرپرست جو ہیں ان کی بھی دوگلی پولیسی ہے اس کو منافقت کہتے ہیں اور اسرائیل سے تو خیر کی توقع ہوئی نہیں سکتی اس لیے کہ وہ تو ایسے بخلایا ہوا جنجلایا ہوا ہے وزیراعظم ان کا نیتنی یاہو جو ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آرہی کہ آپ کروں کیا میں یعنی وہ جیسے سام کو زخمی کر دے نا تو اپنے آپ کو کارنا شروع کر دیتا ہے کسی اور پہ جب عملہ نہیں ہو سکتا تو اب میرے خیال میں نیتنی یاہو کی قیفیت علموست اسی طرح کی ہو چکی بے بس ہے ہاتھ میں کچھ نہیں آرہا ہے مجاہدین کو کئی نہیں پکڑ سکا ہے اپنے قیدیوں کا بھی تک نہیں چھڑا سکا ہے اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بزدلی کی بترین علامت ہے کہ آپ کسی بڑے کے سامنا نہ کر سکیں اور چھوٹوں کو مارنے شروع کریں بچوں کو عورتوں کو بھوڑوں کو مریضوں کو اور پناہدینوں کو اس سے زیادہ درندگی کیا ہو سکتی جی مولانا عبدالعصیب عثمانی صاحب آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ہماس فلسطین اور خود اسرائیل کے لیے کہ جب سے اسمائل ہنیہ رحم اللہ علیہ کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنِ الَّذِينَا قُتِلُوا فِي سَبِیِ اللَّهِ اور اسے بعد آنے والی دیگر قیادتیں ہوں تو وہ سب اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر چکے ہیں تو اسی راہ کا تسلسل اسمائل ہنیہ بھی تھے جو اپنی راہ کو اپنی جان کو اللہ کی اس مقدس راہ میں قربان کر گئے تو ہماس کے عزائم پہلے بھی پست نہیں ہوئے اور اب بھی اللہ کی فضل سے ان کے عزائم پست نہیں ہوئے ان کے حوصلے ٹوٹے نہیں ہیں الحمدللہ بلکہ ان کے عزائم اور بلند ہوئے ہیں ان کے حوصلے اور مختہ ہوئے ہیں الحمدللہ اور یہ سنت اللہ ہے کہ اگر ایک شخص جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص کو لے کر آتا ہے میدان جہاد میں اور آپ نے تسلسل کے ساتھ دیکھا ہماس میں یہ کہ جو بھی قائد گیا اس کے بعد جو اگلا قائد آیا اس نے ہماس کو اور مضبوط کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر مزید فتوحات کے دروازے کھول تو یہی سلسلہ ہوا ہے اسمائل ہنیہ شہید رحمہ اللہ اس راہ شہادت کے راہی بنے اور اللہ کی راہ میں پہنچ گئے اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لوحقین کو سبر جمیل عطا کرے اس سے قبل سنتیس لوگ ان کے خاندان کے جو ہے وہ اپنی جانے دے چکے یہیہ سنوار اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اس کے بعد اس منصب پر آئے اور یہیہ سنوار کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں تو اس نازوک موقع پر ایسی شخصیت کا آنا یہ بہت معنی خیز ہے ہماس کا جو پورا نظام ہے وہ ایک شورائی نظام ہے اور وہ شورا سے اپنے امیر کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنے شورائی نظام کے ذریعے سے یہیہ سنوار کا اس مشکل کڑی میں انہوں نے فیصلہ کیا یہیہ سنوار کی شخصیت ایک طرف سے ایک مضبوط عسکری شخصیت ہے اور دوسری طرف سے ایک تجربہ کار سیاسی شخصیت ہے یعنی تیئیس برس وہ اسرائیل کی جیلوں میں رہے اور تیئیس برس کا جو ان کا ایک یہ تجربہ ہے کہ انہوں نے اس دشمن کی نفسیات کو جس طرح سمجھا اور ان کی نفسیات کا جس طرح انہوں نے تجزیہ کیا ان کے بہت سے انٹرویوز میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھی بہت معنی خیز بات پیغام ہے ان کے لیے اور دوسری چیز ہماس کا جو انٹیلیجنس کا شعبہ تھا المجد اس کے بھی وہ سربرا رہے اور بہت سے میدانوں میں ان کی خدمات جو ہیں وہ واضح اور نمائی رہی ہیں تو الحمدللہ ہماس کے حوصلے بلند ہیں اور یہیہ سنوار کا انتخاب ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے حوصلے کتنے بلند ہیں اور کسی ایک شخص کے چلے جانے سے ان کی حمد پست ہونے والی نہیں ہیں بلکہ ان کے پاس الحمدللہ ہر شخص اس لیول کا ہے کہ وہ آ کر قیادت کر سکتا ہے اور مارکے کا بہترین مجاہد بن سکتا ہے اور مارکے کا بہترین قائد بن سکتا ہے الحمدللہ کسی ایک شخص کے گر جانے سے کسی ایک قائد کے قربان ہو جانے سے مارکہ کبھی رکا ہے نہ رکتا ہے یہ قافلہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آتا رہا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وسیعت دیکھیں کہ ایک شخص اگر شہید ہو جائے تو دوسرا جھنڈہ تھام لے دوسرا اگر شہید ہو جائے تو تیسرا جھنڈہ تھام لے یہ قافلہ شہدہ ہے اہل حق کا قافلہ ہے کسی ایک شخص کے جانے سے اگر رکنا ہوتا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رک چکا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس آیات کو نازل کیا تو یہی پیغام آج ہماس کے لوگوں کے بھی سامنے ہے کہ اگر ایک قائد شہید ہو گیا یا ایک قائد مر گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے عزائم پسٹ پڑ جائیں ان کے حوصلے جو ہیں وہ اپنے حوصلے کھو دیں دشمن کے لئے بھی الحمدللہ واضح پیغام ہے اور آپ نے دیکھا کہ دشمن پر کس قدر حیبت تاری ہوئی یہیس انوار کے انتخاب کے بعد کہ شاید وہ اپنی اس غلطی پر پشتاتا ہو کہ اسماعیل ہنیہ جیسے حکیم اور سیاسی مدبر کو شہید نہ ہی کیا ہوتا تو شاید کچھ معاملہ بہتر رہتا یہیس انوار تو دو ٹوک اور سریح موقف رکھنے والے آدمی ہیں اور ان کے تو اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہوں گی کہ کس قدر واضح ہیں وہ اس طرح کی کسی بات پر یقین نہیں رکھتے ان کے نزدیک صرف اس دشمن کی نفسیات کو اس گہرائی کے ساتھ سمجھ چکے ہیں کہ ان کی ساری آئی آریوں اور مکاریوں کو وہ بخوبی سمجھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ آگے جو معاملہ چلے گا وہ بہتر ہوگا انشاءاللہ ظاہر ہے کہ جی وہ مجاہد بھی ہیں جیسے میں نے کہا کمانڈر بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک منجھے ہوئے سفارتکار بھی ہیں اور جس مجاہد کو چار مرتبہ اسرائیل نے سزائے مو سنائی ہو چار مرتبہ اور تئیس برس وہ ان کی جیلوں میں رہا ہو تو اس نے وہاں سنڈر نہیں کیا عبرانی زبان سیکھی ان کی نفسیات سیکھی ان کی تہذیب سیکھی ان کے مکروفے دجالی سب جان گیا وہ کیا ہے اور پھر وہ کمانڈر اس سے تو ظاہر ہے کہ ان کی ٹانگیں کاپیں گی وہ بلکل لرزہ برندام ہوں گے کہ جس نے چیلنج کیا ان کو ان کی اپنے الفاظ جب میں سننا تھا چیلنج کیا کہ ساٹھ منٹ ہے اسرائیلی ہو تمہیں مجھے قتل کرنے کے لئے کر لو اور ٹھیک ایک گھنٹے کے بعد فلسطین کے وظہار میں لوگوں سے سلفیاں مناتے ہیں تو اس کو یعنی اللہ تعالیٰ ان کا اپنی امان میں رکھے اور میرے خیال میں اللہ کی حفاظت ہی تھی اور اس پر یقین اور بھروسہ ہی تھا توکل ہی تھا کہ ہم جس راہ میں نکلے ہیں وہ راہ ایسی نہیں ہے اور ظاہر ایک وہ سنوار صاحب کے بارے میں ایک ٹھوڑا سا عرصہ آپ نے تئیس سال کا ان کا جیل کا ذکر کیا آپ تئیس سال کے حوالے سے آپ کچھ لوگوں کو اور بھی ذرا دیکھیں کہ جنہوں نے اتنا ہی عرصہ جیلوں میں گزارا آپ افریقہ کے نیلسل منڈیلا حریت کے لئے لڑ رہے تھے اپنی آزادی اپنی قوم کے لڑ رہے تھے وہ نیلسل منڈیلا دنیا کا ہیرو بن گیا تئیس سال یایہ سنوار نے بھی اپنی قوم کی آزادی کے لیے جیل میں گزارے ہیں اور پولیٹیکل آدمی ہیں پولیٹیکل اس طرح کہ اس نے کونسٹرن کا الیکشن بھی لڑا ہے بلڈہاتی الیکشن بھی لڑا ہے ہماس کی مقامی قیادت بھی کرتا رہا ہے شورا کا بھی مقامی رکن رہا ہے اور آج اس کی مرکزی لیڈر شب پر ہے آپ کشمیر میں دیکھیں کشمیر میں حریت کانفرس کے سربراہ علی گلانی صاحب ہیں انہوں نے بھی بائیس تئیس سال سید شبیر شاہ ہے حریت کانفرس کے وہ بھی ایک لیڈر ہے انہوں نے بھی اتنی تقریبات لیے سارے سیاسی پروسس ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد قدومی صاحب لائن میں ہیں جو سینئر رہنما ہے ہماس کے اور ہماس کا جو سیاسی بھی انگیا اس کے ترجمان میں ہیں جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اتنی مصروفیت کے باوجود پروگرام میں آپ تشریف لائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی طرف سے اپنے چینل کی طرف سے اپنے پینل کی طرف سے اسماحیل حنیہ رحم اللہ علیہ کی شہادت کا جو غم اور دکھ ہے آپ کو ہم سب اس کے اندر شریک ہیں اور جتنی ہو سکے اس سے بڑھ کر ہم سہنیوں کی اس مقروح حرکت کی مضمت بھی کرتے ہیں پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں آج پھر کر رہے ہیں چونکہ آج ہمارے ساتھ آپ لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں کہ اسماحیل انیہ رحم اللہ علیہ کی شہادت اور اس کے بعد پھر محترم یاہیہ سنوار کی قیادت جو ہے اس کے نتیجے میں اسرائیل انشاءاللہ ہلاکت کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اللہ اذا صابتوا مصیبت قالوا انہا للہ و انہا الی راجعون ہمارے کے دین اور ایمان اور یقین ہے کہ شیخ اسماعیل حنیہ صاحب کا شہادت اور پچاس ہزار فلسطینی جو شہید ہوئے ابھی غزہ میں کہ دس مہینہ کے اوپر ہیں دین کے خون کی برکت سے کہ آزادی کے راستہ اور مزید جلدی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے ان مبارک خون کو کبھی ذائع نہیں کرے گا ہم نے تجربہ کی ساتھ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایون حتیٰ کے غیر مسلم اگر فلسطین کا ساتھ دیا ہے فلسطین کا دکھ کو شریک ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے دیا ہے کہ اس دنیا میں اور آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ کے خیر الجزا دے گا اور اگر اس دنیا میں اگر مسلمان بھی ہو اور فلسطین کے خلاف کام کی ہے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو ذلیل کر دیا ہے ہمیں پریشانی نہیں ہے کہ اسمائیل حنیہ صاحب ایک تو حسن خاتمہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اور وہ انشاءاللہ شہید ہے شہید دین کے لیے وطن کے لیے ایمان کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آلہ درجہ فردوس میں عطا فرمائے ہمیں ان کے نہ ہونا کے بہت محسوس ہوتا ہے ایک سیاسی شخصیت ہے پرائم منسٹر رہا ایک دینی شخصیت ہے ایک کلچرل شخصیت ہے سوشل فلانتروپس رہا مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا تسلی دے دیا ہے کہ ہمارا مجاہدین اور ہمارا قائدین نے علی الفور اپنے شورہ کا اجلاس کو منعقد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مشترکہ طور پر اس سے تحریک کو یونائٹد بنایا ہے کہ ایک لیڈر کے بیچے اور وہ یہی سنوار ہے اور یہ یہی سنوار ہے اسمیل ہنیہ بھائی کا دوست ہے شریک ہے ساتھی ہے اور ان کا انشاءاللہ تعالیٰ مدرسہ فکر کو آگے لے کے جائے گا جہاد اور مقاومت اور ریزیسٹنس اور مضاحمت اور سیاست بھی ہے ایک ہولیستک قسم کا شخصیت ہے جو سیاست میں بھی کام کی ہے ملٹری میں بھی کام کی ہے ان کے اگر آپ اجازت دیجئے ان کے شخصیت کے بارے میں دوستوں کو اور احباب کو کے طرح سا آگاہ کر دوں یہ ضروری ہے شیخ یحید سنوار صاحب کہ دشمن نے ان کے اوپر چار سو تیس سال کا حکم دیا ہے سزائے جیل میں ہے تو جیل سے پہلے جب انہوں نے جوانی میں سٹیوڈنٹ یونینز میں رہا اسلامی تحریک کے ساتھ پھر وہ جب وہ جہاد شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے المجد گروپ جو القسام سے پہلے سیکیورٹی اور عسکری تنظیم کا پہلا سیل ہیں وہ ان کو فاند کرنا اور تحسیس کرنا میں شریک تھے اس کی بات ہے کہ جب جیل میں گیا ہے کہ وہاں کے سیاسی رہنما کے ساتھ حماس کے مجاہدین کا رہنما تھے پھر بعد میں جب جیل سے نکلے ہوا ہے شیخ اسمائیل صاحب رحمت اللہ علیہ کہ ان کو بلائے ہیں اور ان کو اہم فائل دیا وہ پریزنرز کے فائل ہیں ان کی گورمنٹ کے اندر ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے شہید اسمائیل ہنیہ پھر اس کے بعد عوام نے ایسے شخصیت کو دیکھا کہ یہ سیریس قسم کا آدمی ہے اور محب وطن بھی ہے آپ کو بتاوانا چاہئے کہ جی باقی جو تحریکی تنظیمات ہیں مزاحمت کے فتح ہو جہاد ہو جو مرضی ہے ان کی درمیان میں جو ریکنسیلیشن پروسس غزہ کی اندر اس کا حامی اور اس کا کرییٹف آئی دیا ہے شیخ یحید سنوار ہے یعنی شیخ یحید سنوار کے آنے سے پورے فلسطینی پولیٹیکل سپیکٹرم ہیں اور تنظیمات ہیں ان کو بہت ہی حوصلہ ملا ہے اور بہت خوشی ہے اور بہت امید کے ساتھ انہوں نے اس کو استقبال کر دیا ہے کیونکہ شیخ یحید سنوار یونٹی پہ متقد ہیں بلیو رکھتا ہیں اور وہ ان کے علمیہ ہے کہ انہوں نے پہلے بار کہ فلسطینی سطح پر غزہ کے اندر پورے فلسطینی تنظیمات کے یونٹی انہوں نے ایجاد کر دیا ساتھ ساتھ کے وہ جو کامن روم جو ریزیسٹنس کا جو 2014 میں اس کا ایجاد کیا ہے اس کے حامی ہے اس کو بھی مزید اس کو سرونگ کر دیا ہے اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشن اور پولیٹیکل ریلیشن کے بارے میں یحید سنوار صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے وہ بندہ ہیں جو انہوں نے مصر کے ساتھ تعلقات اچھا کیا ہے اور بوردرز کا حفاظت بھی کیا ہے اور مصر کا امن کا حفاظت کیا ہے اور ہم نے جیسا یحید سنوار صاحب پولیٹیکل بیرو حماس کا پولیٹیکل بیرو کا صدر بنا ہے غزہ کے اندر دو تین یور کا اس وقت کا رفاہ گیت کھولنا شروع ہو گیا آنا جانا شروع ہو گیا اور مصری لوگوں نے دیکھا ایک سیریس فیلو ہمارا پاس ہے جو پاورفول ہیں اور مگر ان کے دل امت کے لیے مصروف ہے اور وہ سیریس ہے کہ مصر کے امن کو حفاظت کرنا کے لیے اور وہ جب پولیٹیکل بیرو کا ذمہ داری سمالہ ہے غزہ کے اندر پورے انٹرناشنل ریلیشن کے تنظیم کا حماس کے جو تحریک کا پورا کی پورا جتنا بھی بڑے بڑے شخصیات ہیں یونائیٹڈ نیشن کا وغیرہ کہ ان کے قبلہ غزہ ہو گیا اب ان کے آنے سے جب ہم کہیں گے کہ یہیس سنوار کو چون لیا ہے میں سمجھتا اس میں دو میجر چیز ہے دو میجر کامیابی ہے ایک کامیابی ہے اور ایک بہت بڑا میسج ہے دشمن کے لیے اور انٹرناشنل کے لیے کہ حماس اگرچہ ایک حساس ٹائم سے گزر رہے ہیں جنگی محول کے دوران وہ متحد ہیں یکسو ہیں سٹرونگ ہیں اور انہوں نے شورو کی اجلاس کے اندر ایک قیادت جو پورے یونائیمہ سٹور بھی ان کو سیلک کیا اور ایلپ کر دیا ہے یہ بہت اہم بات ہے اور وہ جو ایلوجن دشمن نے کام کرنا کا کوشش کیا نتنیاہو اور سوری اس لفظ کو استعمال کرنے کا یہ جو فیشست ہے اور رائٹس ہے کہ ان کے وہم تھا کہ جی شیخ اسماعیل انیہ صاحب کو ترور ایسا سینیت کرنا سے کہ تحریک مضاہمت میں کوئی کمی بیشی آ جائے یا ہمارا راستہ دائیورت ہو جائے یہ بلکل وہم تھا اور یہ غلط تھا دوسری میسج جو وہم ہے کہ کسی نے حماس کے ساتھ بات کرنی ہے کسی نے جنوسائد کو روکنا کسی نے سیس فائر کو کرنا ایڈریس غزہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ریلیشن میں اور انٹرناشنل ریلیشن کے سٹیڈیز کی اندر اگر آپ کے پاس ایک پاورفل آدمی ہے اور آپ کے پاس ایک ایسا تحریک ہے جو عوام کے نمائندگی کرتا ہے اور وہ تحریک ہے سٹرونگ ہے یونائٹڈ ہے اور اس میں اتفاق ہے کہ وہ ایسا تحریک کے ساتھ آپ مذاکرات کر سکتے ہیں کمزور لوگ ہیں مذاکرات نہیں کر سکتے ہیں دیل نہیں کر سکتے ہیں اور یہی سائنس میں war is an art جنگ جو ہے ایک فن ہے اور جنگ کرنا ہے ایک سٹرونگ آدمی چاہیے جو دیل کر سکتے ہیں اپنے عوام کی مفاد کے لیے اور آئندہ روشن کے لیے ایک سٹرونگ آدمی چاہیے جو جہاد بھی کر سکتے ہیں سیاست بھی کر سکتے ہیں ڈپلومسی بھی کر سکتے ہیں اور ان کا ایک مشترکہ طور پر شورہ کے ساتھ اپنے رائے اور اپنے نظر کو اور دیسیجن لیتا ہے جی تو ایک ہماجہت شخصیت ہے یایہ سنوار حافظہ اللہ کی جی نجم صاحب کوئی آپ پوچھنا چاہیں گے جی پہلے تو ہم سب آپ کے ساتھ اظہار یاگیتی کرتے ہیں اللہ شیخ ہنیا کی شہادت کو قبول فرمائے اور استقامت ساری ملسطینی عوام کو اور ہم مسلمانوں کو بھی ان کے ساتھ اس راستے کی طرف مائل کر دیں اور آس پاس کے بھی اس پر اثرات آئیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو مذاکرات کے لیے حماس نے جو شرائط رکھی ہیں کہ جو بائیڈن فارمولے کے مطابق آگے بڑھا جائے ہم حاضر ہیں مذاکرات کے لیے اور یوین کی سیکیورٹی کانسل کی قرارداد کے مطابق آگے بڑھا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مشکل حالات میں مشکل پیدا کرنے کے بعد بھی حماس جس طرح فراخدیلی سے مذاکرات کے جب بڑھ رہی ہے اسرائیل اور اس کے سرپس کوئی فائدہ اٹھانا چاہیں گے یا اس جنگ کو تولت دینا چاہیں گے ایک میں سمجھتا ہو یہ جو بیان آیا ہوا ہے حماس کے طرف سے ایک سمارٹ سیریس اور انٹیلیجن سٹیپ ہے کیونکہ جو الزام لگایا جاتا ہے حماس مذاکرات سے پلاؤت کیا ہے اور حماس کے داخیر کر رہے ہیں یہ سب جوت نکلے ہوا اور بلکہ ہم نے حقائق کو دنیا کو بیان کیا ہے جنگ جب دو جولائی ہمیں پروپوزل ملا ہے جس کو کہتے ہیں بائیدن کا پروپوزل ہم نے اس کے اوپر جواب دے دیا ہے اور بلکہ ہے جو میڈییٹرز ہیں کطری ہو یا مصری ہو یا ایون وائٹ ہاؤس اس زمانہ اگر آپ لوگ گوگل میں براوز دیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ پہلے بار حماس کی طرف سے ایک پوزیتیو اور ایک سیریس ریسپونس آیا ہوا ہے جس کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ یاد بھی کرتے اس وقت کے ازرائیلی دیلگیشن قطر میں تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم واپس جانا چاہتے ہیں اپنے قیادت سے کاؤنسل کر کے جواب دیں گے اور جواب کیا تھا رفع کے اوپر حملہ کیا ہے خانیون اس پہ حملہ کیا ہے اور یہ سلسلہ ہوئی کرتے نہیں کرتے رہے اب دنیا کو بتا ہونا چاہیے اس بیان کی بعد کہ ہم نے جو بھی کچھ ہم نے آفر کیا اپنے عوام کو کاؤنسل کرنا اس کی بعد اپنے فلسطینی موومنٹس ہے کہ جو دوسرے موومنٹس ہیں ان سے کنسلٹ کرنا کے بعد یہ سب کچھ جواب دے دیا اب حماس کے پاس کوئی اور جواب یا کوئی اور نیا مذاکرات یا کوئی نیا پروپوزل کا گنجائش نہیں ہے اب جواب دینے والے وہیں امریکہ یا ہی یہ ہمارا دشمن آیا وہ لوگ واقعی کی دیل کرنا چاہتے ہیں یا اور مزید ٹائم کو لینا چاہتے تاکہ اور مزید قتل عام کریں ہمیں اب تک جو دیکھنا میں آیا ہے کہ دو جولائی سے لے کر آج تک یہ نتنیاہ مجرم جو ہے فیشسٹ ہے رائٹس ہے کہ انہوں نے امریکہ کا سفر کی ہے اور اگر آپ لوگ اس چیز پر غور کی جو سفر کرنا سے پہلے آپ کو بتائیں آئی سی جے کے لیول پر یہ نتنیاہو دیکلر دوار کریمینل ہیں یعنی ایک وردکت ہے ایشو ہوا کہ یہ مجرم ہے اور اس کے نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ امریکہ کو گرفتار کرنا چاہیے بجائے اس کو کونگریس میں ریسیب کرے اور اس کے لئے کلاپنگ کرنا اور اس کو داد دینا ہے یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے لیکن اس مجرم نے امریکہ کی سفر کرنا سے پہلے انہوں نے دو قرار داد ہے منظور کروایا ہے کنیس سے پہلے قرار داد انہوں نے یہ اپنے کنیس سے کنیس یعنی پارلیمنٹ اسرائیلی پارلیمنٹ کو کنیس کہا جاتا ہے کنیس سے مشترکہ طور بے یہ کہا گیا کہ یہ اونر ہوا ہے جو یونائیت نیشن کا ادارہ ہے ریفیجیز ریلیف کرنا کے لیے ایک تیررسٹ ارگنائزیشن اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا آپ لوگ کو بتائیں ہمارا جتنا بھی ریفیجیز بچار ہیں یا ہسپیٹالوں میں ہیں یا اونروا کے سکول میں ہیں اس کے نتیجہ یہ ہوتا کہ کل اگر اسرائیلی مجرم آرمی وحشیانہ حملہ کریں کسی اونروا سکول کی اوپر یا کسی ہسپیٹل کی اوپر یعنی یہ لیگل تارگٹ ہے یعنی مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کریں کہ جی اگر میں نے کسی اونروا کے سکول میں حملہ کریں کہ میں نے کیوں کیا یہ تیررسٹ ہے اور میں نے اس کو یہ مشترکہ طور میں اسرائیلی پارلیمنٹیرینز اور ان کی کیبنٹ اس چیز بے اگری کر دیا ہے اور یہ نقطہ شاید یہاں کہ ہمارے ٹوپک سے دور ہے مگر صرف اشارہ کر دوں گا کہ عوام کو اور ہمارے ناظرین کو بتا ہونا چاہیے کہ اسرائیلی سوسائیتی آج فیشست رائٹس سوسائیتی بن گئی بس بلانا کے لئے لیکن کل ان کو آو دیں گے جنہوں نے فلسطینیوں کو اور مزید خون ریزی اور قتل کرے گا ایک یہ قرارداد لے لیا کہ ایک ترریسٹ ارگنیزیشن ہے اور وہ چلے گیا امریکہ دوسرا قرارداد انہوں نے کیا لیا انہوں نے کہا دیکھیں مشترکہ طور میں مجلس میں پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ یہودہ اور سامرہ کے اندر یعنی ویس بینک کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے فلسطینی ریاست کو وہاں بنایا جائے یعنی امریکن لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے میاں صاحب دوستو کہ یہاں سلیوشن کا گنجائش نہیں ہے یہ کون کہہ رہے ہیں نتنیاؤو میں نہیں کہہ رہا ہوں کوئی متحدہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ نتنیاؤو کہہ رہا کہ امریکن لوگوں کو کوئی مجھ سے یہ بات نہ کرنی یہ سب کچھ امریکہ کے سفر کرنا سے پہلے سفر کی ہے کونگریس میں اس کو استقبال کر دیا اس کو کلاپنگ کر دیا مسخرہ کے ساتھ اور وہ بس کیا آگیا وہاں سے سگنیچر لے لیا کہ حماس کے رہنما کو شہید کرنا کے لئے وہ گفتگو کرنا چاہتے یا قتل کروانا چاہتے ہیں اسرائیلیوں کے ہاتھ سے دنیا کو اور آپ کے ایلیٹس خاص طور پاکستانی ایلیٹس کو بتا ہونا چاہیے یہ امریکن ایڈمنیسٹریشن کی قبر کی وجہ سے ہی یہ قتل عام ہو رہا ہے اسی رات میں جب شیخ اسمائیل حنیہ صاحب کو شہید کر دیا ہے اسی رات مدرست اشجائیہ میں قتل عام ہو گئے تھے پھر کل آپ لوگوں نے دیکھا ہیں جس طریقہ سے نمازیوں کو شہید کر دیا ہے ہائی ادرج میں غزہ سٹی میں نماز فجر کی نماز کی دوران ایک سو بچیس نماز یہ اور یہ انہوں نے جو جہاد اسلامی ہے دوستوں سے میں نے بچا غزہ سے انہوں نے ان کے نام بتایا بعد میں بیانیاں بھی آگیا ہے یہ جو نو لوگ یعنیس لوگوں کو بتایا اس میں سے آٹھ لوگ کم از کم دو تین دن پہلے شہید ہو چکے تھے یہ یہ یہاں بھی نہیں تھے پھر اس کے بعد مشترکہ طور پہ حماس ہو یا جہاد اسلامی ہو انہوں نے آنانس کر دیا ہمارا ایک ریڈ لائن ہے ہمارا قادر ہیں اور عراقین ہیں کہ کیسے ایسی جگہ پہ یہ جس قادر ریڈ لائن ہے ادھر نہیں ہو سکتا ادھر آنی سکتا عوام کے درمیان میں دوسری بات ہے یہ تو نمازی لوگ ہے نمازی لوگ بندوق اٹھا رہے ہیں نمازی لوگ بچارے نہتی ہوگئے کہ جی بلکل ایسے انہوں نے بے دردی سے شہید کر دیا ہے کہ انہوں نے وحشیانہ طریقہ سے شہید کر دیا کہ ادھر کے نا انسان کا شکل بتا چلا شاید دیانے سے بتا چل جائے گا کہ یہ کون ہے اس کو بلکل پلاسٹک بیگ کے اندر ہے آپ لوگ کو دوستوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کسی اور جگہ پہ وہاں کے بچارے ہمارے کے ماں یا بہن یا بھائی جو اپنے لوگوں کو دون رہے ہیں کلو کے حساب سے دون رہے ہیں کہ بھئی آپ کے بھائی یا آپ کا والد صاحب کا وزن کتنا ہے کہنے لگے کہ ستر کیلو یا اسی کیلو بھائی نے بتایا تھا یہ پلاسٹک بیگ ہے اس کا اسی کیلو ہے یہ شاید آپ کا والد صاحب جاؤ ان کو دفنہ دے آپ خود تصور کر سکتے ہیں کون سے گنجائز رہ گیا کہ نیگوشیئیشن کرنا کے لئے برائی منسٹر اکتر نے کیا کہا جب شیخ یہ کون سے کو نیگوشیئیشن ہے لذا میرے بھائی میرے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے ایک طرف سے کہ اسرائیل گفتگو پہ قائل نہیں ہوتے یہ نتنیاہو اور مزید ٹائم گیش کرنا چاہتے ہیں چوبیس تاریخ چوبیس آگست میں کھنیسٹ کا سمر ہولدے شروع ہو جاتے ہیں یعنی اس تاریخ کے بعد نتنیاہو کیبر کوئی حساب کتاب نہیں کرے گا ان کے کنیسٹ میں یا کوئی بوچے گا کہ پریزنر اسرائیل کب وہ بس آئیں گے ہمارے بچے کب وہ بس آئیں گے کوئی پریشر نہیں ہوگا اور امریکہ کا الیکشن کا انتظار کریں میں آپ کو کہہ رہا کہ اس کے منتلیتی ہے یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا وہ سولجرز جو میدان کے اندر ہیں اپنے چیف آرمی سٹاف کو کہہ رہے بھئی ہمیں اس جہنم سے نکال دیں اس غزہ سے نکلوا دیں ہم وہاں کے کوئی کسی حدف کی وجہ سے نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے کہ ہم جیت رہے ہیں ہم تو جیت سے بہت دور ہیں تو یہ ان کی سٹیٹمنٹس اسرائیلی سولجرز ہے کیونکہ ہمارا مجاہدین کا الحمدللہ ان کے جدو جہد میں کوئی کم نہیں نہیں ہمیں صرف دکھ اور افسوس ہے کہ اس امت مسلمہ کی وجہ سے ہی اور اس منافق عالمی برادری کی وجہ سے ہی کہ یہ قتل وغارت ہوگیا ورنہ کہ یہ پریشار اپلائی کریں اوائیسی کا اجلاس ہوا تو کسی کیا ہوا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایران کا رائی کو رسپانس کرنا بھلکی ہمارا شہداء کے بدلہ کرنا کے صرف ایران ہی رہ گیا وہ مسلم محمد کدھر ہیں دنیا کدھر ہیں یہ عالمی برادری کدھر ہیں بھائی میاں صاحب آپ پتہ ہیں قانون کی مطابق اگر یہ جرم کسی اور جگہ پہ ہوا کہ سیکیورٹی کانسل کو مناقض ہوگا اور آرٹیکل سیون کو ایکٹیویت کرنا اور فورا اس مجرم کو بلایا جائے گا اور یہ جنگ بندی ہو جائے گی کیونکہ مجرم اسرائیل ہے اور اس کے قبر امریکہ ہی دے رہے دنگ صاحب نسی سے جائے گا کہ اسا اٹھائیں گے ان کے پیچھے تو یہ فیرونیت ان کی ختم ہوگی اور انشاءاللہ نصروں من اللہ فتح قریب فتح کا دن انشاءاللہ اللہ کی مزد سے قریب ہے اور یہ جتنی مرضی چالیں چالیں اللہ خیر الماکرین ان کے جتنے بھی مکرو فریب ہیں اللہ کی تدبیر ان پر غالب آئے گی ڈاکٹر خالد قدومی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں وقت دیا اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جو ہم آپ کے لئے جذبات رکھتے ہیں دعائوں کی شکل میں یا جہاں مالی حصار کر سکتے ہیں اور ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ اگر کہیں ولنٹیر کرنا ہو تو اس کے لئے ہم آنے کے لئے تیار ہیں ناظرین وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر آزر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں آزر ہیں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے اسمائل حنیہ رحم علیہ کی شہادت اور یاہیہ سنوار کی قیادت اسرائیل کی ہلاکت کہ یہ شہادت اور نئی قیادت جو ہے یہ انشاءاللہ اسرائیل کی ہلاکت کا سبب بنے گی جی نجم الحسن عارف صاحب آپ کیا فرماتے ابھی آپ نے بہت خوبصورت حالات اور تجزیہ خالد قدومی صاحب کا سنا ہے جو حماس کے سیاسی وینگ ترجمان بھی ہیں سینئر رہنما بھی ہیں تو آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اس اس تناظر میں کہ اسرائیل کی ہلاکت کو کتنا قریب دیکھ رہے ہیں ان کا مکروف ریب کب تک چلے گا دیکھ اگر تو ہم ظاہر بھی ہوں اور محض جو کچھ میڈیا اور یورپ اور امریکہ کا اور اسرائیل کا میڈیا دکھا رہے تو پھر تو ایک اور پکچر بنتی ہے لیکن جو ادروائیز وہاں پر استقامت پچھلے گیارہ ماہ سے چلی آ رہی ہے اور یایہ سنوار جو وہاں پر حماس کے غزہ میں سربراہ کے طور پر کام کر رہے ہیں حماس کے اوورال سربراہ بنے ہیں تو انہوں نے اپنی عوام کو قوم کو اتنی مشکل حالات یک جہت اور یک جان رکھا ہے یہ غیر معمولی بات کہیں کوئی راستہ نہیں ہے کوئی نکل نہیں سکتا کوئی بھاگ نہیں سکتا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے کوئی مہاجرت کا راستہ نہیں ہے کوئی پناہ کر دیا گیا اسرائیل کی ناکابندیوں کی وجہ سے اور اس میں بھی ہمارے ساتھ کیا ہوا امریکہ بہادر نے جو ایک عارضی بندرگاہ بنائی وہ بھی ایک ان کو نصیرات میں حملے کے لیے فسیلیٹیشن دینے کے کام تھا لیکن بدکسمتی سے جسے لوگ دنیا آج کی مین سٹری میڈیا کہتی ہے میڈیا اس کے لیے مین سٹری میڈیا اگر آپ عوام کی بات نہیں کرتی آپ زمین کی بات نہیں کرتی گرون کی ریالیٹی کو ایکسپوز نہیں میڈیا اور وہ اپنے آپ کو مین سٹری پاکستان میں بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور دنیا میں بھی اسی کو کہا جاتا ہے چونکہ ان کے لیے سرف کر رہے اتنا یقجان گیارہ ماہ میں دنیا میں کوئی کہ انہوں نے کہیں نہیں اوف نہیں کہا ہماس نے ہمیں مروا دیا خدا نازدہ تفریق سارے ایک ہیں عوام ایک ہیں مر رہے ہیں قربانی رہے ہیں لیکن وہ یقجیت ہیں اور اس سے زیادہ ہماس کی قیادت کیلئے حراج تحسین نہیں ہو سکتا کہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی بھی اس پہ کوئی ان کی کسی قدم کو بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط کیا اور یہ بہت بڑی بات ہے اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اس میدان میں نکلے ہیں جیسے ابھی عثمانی صاحب بھی ہیں اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اسی طرح اللہ نے دوسری سنت اپنی اس قوم کے بارے میں بیان فرمائی جب بھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس آگ کو بھجا دیتا اور ماضی میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بھجایا اور ان کے فساد کو نناس یہ جب بھی آئیں گے تو لوگوں کے پیچھے کھڑے ہو کے آئیں گے آج یہ سلیبی سہیونی جنگ کا ہی ایک امتداد ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور اس وقت امت مسلمان کو متحد ہونا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے یہ کہ ملتوں کی جنگ ہے اور اس میں اللہ ہماز کی مجاہدین اور ہماز اس وقت پوری امت کی نمائندگی کر رہی ہے اور پوری امت کا ایک روشن چہرہ اس وقت انسانیت کے سامنے پیش کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے لیکن اللہ کی یہ بھی سنت ہے سخت مراحل سے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں فاظل مہمانوں کا جناب نجم حسن عارف صاحب اور مولانا عبدال حسیب عثمانی صاحب اور ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر خالد قدومی صاحب کے بھی انہوں نے وقت دیا ناظرین شخصیت ہمارے پاس موجود تھی یہ نہیں سوفٹ انہیں کا مطلب یہ کہ وہ اپنے مفادات پر صدر فاظل سوفٹ اس سنس میں کہ وہ مذاکرات کو لیڈ کر رہے تھے اور دوسری پریشانی اس بات کیا کہ ان کی جگہ پر جو قیادت آئی ہے وہ ان سے زیادہ سخت اور سوٹرانگ ہے وہ شیخ یای آسنوار کی یہ دو پریشانی ان کو لے ڈوبیں گی اور انشاءاللہ اب یہ جو قیادت ہے جس سے جذبہ جہاد کو مزید تقویت ملی ہے یہ اسرائیل کی ہلاکت کا موجب بنے گی ہم دعا گو ہیں اللہ رب العالمین سے اللہ جلد وہاں فتح کا سورج طلوع فرمائے اور سہہنے یہودیوں کے مظالم سے اسرائیلیوں کو نجات دے اور مسجد اقصہ انشاءاللہ آزاد ہوگی اور دنیا بھار کے مسلمان آزادی کے ساتھ اس تیسرے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائیں جس پہ پیسہ خرچ کر جانا اللہ کے رسول نے سوا